بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام ناظرین امید کرتا ہوں آپ صدق خیریت سے ہوں گے ناظرین تم دل پہ آپ لوگوں نے آل لیڈی دیکھ لیا کہ پینک لساڈر اور پینک اٹیکس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بہت زیادہ ڈیمانڈین ٹاپک ہے بہت سارے نوجوان وینٹ بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ حکیم صاحب اس کے اوپر ایک تفسیری ویڈیو بنایا گی دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گلہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مطلب اپنے محبت کا اظہار بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے مجھے حوصل اگزائی گلتی ہے دوسری بات یہ ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اب ہم نے کرنا کیا ہے اکثر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ ویڈیو سکپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں جو میل چیز ہوتی ہے وہ پوائنٹ وہ اکثر مش ہو جاتی ہے اور پھر مطلب وہ حکیم اور ڈاپٹر کو برا برا کہتے ہیں کہ یار اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ وہ اصل غلطی آپ لوگوں کی ہے ہر ویڈیو کو ہر ٹاپک کو آپ لوگ مزاق میں نہ لیں کچھ چیزیں سیریس بھی لیا کریں ٹھیک ہے؟ اچھا آپ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح ہوتا کیوں ہے اور یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یک دب جسم میں گبراہٹ آ جاتی ہے دل کی درد کر تیز ہو جاتی ہے کبھی ٹڑڑا پسینہ کبھی گرم پسینہ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے؟ سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو یہ ہاتھ اور اس دل والے حصے پر درد بھی شروع ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو بندے کوئی ایسا لگتا ہے کہ یا میں مرنے لگا ہوں یا مجھے دل کا دورہ پڑھ رہا ہے یا اسی طرح سیچوئیشن بن جاتا ہے اور جسم کھاپنے لگتا ہے اور مریض سوچتا ہے کہ یا میں مر جاؤں گا ابھی اور یا میں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا ایسا مریض جنبی باہر نکلتا ہے یا کوئی ایسی سوشل ایفٹیوڈیز یا لوگوں کی بھیج میں جب چلا جاتا ہے یا کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ میں کوئی ہلپر لے کے جائے تاکہ اگر اس کو اس طرح اٹیک پڑھا تو وہ اس کو کٹرول کرے گا اس طرح ان کا ذہن بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے اٹیک اس کو کہتے ہیں اچھا اب آتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ مطلب وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں ایک جیس کے بارے میں بلا وجہ بہت زیادہ تینسن لیتا ہے سٹریس انجائیٹی ان چیزوں میں ایک بندہ اگر جھکڑا رہتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں جوان لڑکے جوان لڑکیاں عورتیں مرد یہ سب شامل ہیں بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا علاج کیس طرح کر رہا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے دیکھیں جی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کتنی بار پہلے اٹیک آپ لوگوں کو ہو چکا ہے تو کوئی بندہ مرا ہے کوئی بندہ بے ہوش ہوا ہے نہیں ہوا ہے نا تو یہ اکثر یہ بار بار یہ اٹیک کیوں آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ پر ایک بار ایک بند کو اٹیک آ گیا تو پھر وہ اگلے اٹیک تک سوچتا ہے یار ایسا نہ ہو میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو اس طرح یہ جو سوچ ہوتا ہے اس کا اس سوچ کی وجہ سے اس کو یہ اٹیک بار بار آنے لگتا ہے پر ایک زمپل مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے یہ سیچوئیشن بن جاتا ہے نمازی جنازہ میں جب جاتا ہے اس طرح سیچوئیشن بن جاتا ہے کسی مطلب ایسی جگہ میں کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ ہو یا کچھ بولنے کا مطلب ان کو چارٹس ملے تو وہ مطلب کچھ بول بھی نہیں سکتا کچھ آٹھ دس بندوں کے درمیان میں تو مریض آہستہ 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 احساسی کم طریقہ شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے اچھا بعض موجوانوں کے ساتھ جب یہ مسئلہ آتا ہے اس کا مین وجہ ہاتھ کا غلط استعمال مطلب ہاتھوں سے اپنے وہ صحت کو خراب کرتا ہے اس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے آساب جتنے مطلب جست کے اندر چیزیں ہیں وہ سارے کمزور ہو جاتی ہیں دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو یہ پیرٹ اٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے علاج کی طرف آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے دیکھیں جی سب سے پہلے آپ لوگ ہر بندے کو اپنے جسم کے بارے میں پتا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے جسم کے اندر جو ویکنس جو آپ لوگ پیل کر رہے ہیں چاہے وہ جسم میں دردیں ہیں چاہے مطلب دل کی دھڑکا تیز ہونا ہے چاہے مطلب کچھ اور کا بزوری ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ چیز ختم کرنا ہے یعنی اس کا صحیح علاج کرنا ہے اچھا دوسری بات جہاں تک پینک اٹیک کی بات ہے تو میرے بھائی یہ آپ لوگوں نے بزاتے خود ختم کرنا ہے کس طرح؟ سب سے پہلے آپ کو مطلب آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے اپنے جسم کو خبر کرنا ہے یعنی جو کبزوریوں کی بارے میں میں نے بات کی جو میکنس سے آپ کے جسم میں پہلے اس کا علاج کر کے اپنے جسم کو بلکل تندرست بنایا ہے اس کے بعد اس کے بعد جب پینک اٹیک آتا ہے پار اگزام پر اس ٹائپ آپ لوگوں کو پینک اٹیک آگئے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں گر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا آپ یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بس میرے جسم میں کچھ ویکنس ہے کچھ پریشانی آئے میرے اس کی وجہ سے مجھے ایسا مخصوص ہو رہا ہے حالانکہ اس طرح کچھ ہے نہیں ہے اگر اسی ترتیب سے آپ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں بجائے اس کے کہ بھائی مجھے دوبارہ یہ پینک اٹیک ہوگا مجھے یہ ہوگا مجھے وہ ہوگا بجائے ان پزول سوچوں کی اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں یعنی پار ایک بندے کی یک دم طبیعت خرام ہوگی یک دم تو پھر وہ یہ سوچنا شروع کریں کہ بھائی اٹس ناروانی یہ میرے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس پر کابو پا رہا ہے اپنے آپ کو مطلب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں کڑا ہوں ایک جگہ پہ تو کوشش کریں کسی جگہ پہ مطلب آپ اٹیک لگائیں یا بیٹھ جائیں یا اپنے ذہن کو کسی اور کام میں لگوا لیں تاکہ آپ کا یہ اثر جو اٹیک کا ہے وہ کم ہو جائے اگر اس طرح پریکٹیکل کرنا آپ لوگ شروع کریں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر جتنے اٹیک آ رہے مطلب دو آئے تین آئے چار آئے پانچ آئے ٹھیک ہے اگر ان میں آپ لوگوں نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی اٹس نارمل یہ میں ساتھ ہوتا ہے چاہے شاید میری جسم میں کچھ کا بزوری ہے یا کوئی میکنس ہے یا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے میری ایک اپی ایک بن رہی ہے لیکن اٹس نارمل اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مطلب ڈاریک پسٹیٹ ٹرینٹمنٹ کے لیے چلا جاتا ہے امرجنسی میں اپنے ای سی جی ای کو یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے اور رپورٹ آتی ہے نارمل تو بندہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوتا کیوں ہے تو میرے بھائی یہ چیز نارمل ہے یہ بالکل نارمل چیز ہے اس میں کوئی خطرے کی بات ہے ہی نہیں کہنے کا مطلب کیا تھا علاج آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے اپنے کمزوریہ دور کرنا ہے جسم کے اس کے بعد جب پینک اٹیک آتا ہے تو آپ لوگوں نے بجائے اس کی قویے میں ساتھ دوبارہ ہوگا میں گیروں گا میں مر جاؤں گا یہ وہ اس طرح سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آہستہ 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 آپ لوگ اس چیز سے نکل جائیں گے یوٹیوب پر جتنے بھی پینک اٹیک کے بارے میں لوگوں نے ویڈیوز بنا ہے میں کسی بندے نے بھی تفصیلی اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا اگر کیا تو پھر اس کے علاج کے بارے میں ذکر نہیں کیا تو میں نے کوشش کیا کہ اوراں سب چیزیں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤ اچھا ہے لاسٹ مین پوائن جو بندہ جس کے جسم میں آل لڑی کچھ کمزوری ہے نہیں مطلب وہ جسمانی اور جنسی طور پر بلکل برابر ہے اب ان کے ساتھ اگر پینک اٹیک کا مسئلہ آ رہے تو وہ بھی اس تردیب کو اپنا لے کے اس کو بلکل نارمل سمجھے اور ہینگ ایک قسم کا بھوند ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو ایزی لی کسی بھی پنساری کے پاس بے جائے گا ہینگ میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اوریجنل ہوتا ہے ایک اوریجنل نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جب بھی پنساری کے پاس جانا ہے تو ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اوریجنل ہینگ دے دیں اور اس کی بھو انتہائی دیج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب اگر آپ پنساری کو کہیں کہ کیونکہ پنساری وہ تو بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس اچھے اور لوگوالٹی کی چیزیں ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو دے دے گا ایزی لی اچھنی ہینگ دے دے گا پہچان اس کا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ تلق ہوتا ہے اور سونے میں یہ انتہائی تیز اس کی بھو ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ہینگ کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک گندم کے دانے کے برابر آپ لوگوں نے ہینگ لینا ہے اور پانی کے ساتھ نگل لینا ہے صبح و شاہ جن کو ویکنس نہیں ہے تو وہ صرف ہینگ کا استعمال ہی شروع کر لیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ لوگ انشاءاللہ اس مسئلے سے آزاد ہو جائیں گے اور اچھی لائم گزارنا شروع کریں گے ویڈیو توڑی سی لگ بھی ہو گئی لیکن یہ باتیں اس طرح تھی کہ اس کو تفصیل سے بیان کرنا انتہائی ضروری تھا اس کی وجہ سے میں نے سوچا کے چلو آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھو تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل سے آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نرے ڈھاپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ